اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ڈیئر ویورز اورڈیئر سٹوڈنٹس ویٹنی پرامللیمز اور سلوشنز چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مسر آیاز چولستان یونیسٹی آف ویٹنی اور آنیمل سینسز بہاوالپور سے ڈیئر ویورز اورڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم این او پلو سیفلا کے بارے میں جو کہ ہوسیز کے سسٹورز ہیں پیٹ کے کیڑے ہیں بھونوں میں اور ڈنکیز یا قدوں میں یہ عام طور پر زیادہ پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مزرہ یاز بیٹری پرابلمز اینڈ سلوشن چینل سے چولستان یونسٹی ایویٹی اینڈیو سینسل باہل پر ڈیئر سٹوڈینٹس اور ڈیئر ویورز اینوپلو سیفلا کے اندر تین سپیشیز موجود ہیں جو کہ انڈر فیملی اینوپلو سیفلا ایڈی ہیں اور یہ عام طور پر جو ہورسز ہیں ان کے گیسٹو انٹسٹینل ٹریکٹ یا ان کی آنٹلیوں اور جو ایلیو سیفل والو ہے اس میں یہ بیماری پیدا کرتے ہیں اور اس میں عام طور پر جو ہورسز ہیں اور ڈنکیز ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو پہلے نمبر پر آتا ہے اینوپلو سیفلا پرفولیٹا دوسرے نمبر پر آتا ہے اینوپلو سیفلا میگنا اور تیسرے نمبر پر آتا ہے اینوپلو سیفلا ایڈیز میمیلانا تو یہ تین قسم کے جو وامز ہیں سیسٹوڈز ہیں یہ عام طور پر ڈنکیز اور ہورسز کے اندر یہ مرز پیدا کرتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم تفصیل سے آگے ڈسکس کرتے ہیں جو اینوپلو سیفلا کی فیملی کے سیسٹوڈز ہیں ان کے ایک ہی جیسے سکولیکس ہیں اور ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ ان کو آگے ہورڈ کر سکے جیسے روستیلم ہے ہکس ہیں یا ہکلیٹس ہیں اور ان کی کسی بھی سٹیج میں یہ چیزیں نہیں پیدا ہوتی ہیں سوائے لیپٹ کے یہ ایک کالر ٹائپ کے ان کے ہوتے ہیں اور یہ سکرز کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں اینوپلو سیفلا ایڈیز کے جو میمبرز ہیں ان میں یہ تین ایکوائیڈی فیملی یا ایکوائنز کے جس میں ڈنکیز ہارسز میوز ہینیز خچر وغیرہ شامل ہیں یہ اس میں پائے جاتے ہیں اور ان کی اگر مارفالوجی کو دیکھا جائے تو ان کے جو پراغلٹیڈز ہیں گریوٹ پراغلٹیڈز ہیں ان کے اندر یوٹرس پائی جاتی ہے اور ان کے جو لائف سیکل ہے اس میں سسٹی سرکائیڈز لاروے کے اندر جو اوریویٹڈ مائٹ ہے اس کے اندر اس کے سسٹی سرکائیڈ لاروے پائے جاتے ہیں اور جیسے ہی جو ڈنکی ہے ہارس ہے یہ اس کو کھاتا ہے تو اس کے اندر اس طرح کے یہ میمیلیٹڈ سسٹورز پیدا ہو جاتے ہیں ہیں اور جانور کے کمزور کر دیتے ہیں جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ ٹیپ ورمز یا سسٹورز موجود ہیں اور اس نے انیمل کو کمزور کر دیا تو ان تین سپیشیز میں جو سب سے زیادہ ہے وہ انپلوسفلہ پرفولیٹا ہے اور یہ عام طور پر ڈیزیزز پیدا کرتا ہے پیلوسیکل ویل میں جیسٹرک ایریے میں جس میں میدہ شامل ہے اور اس طرح کے ان کے ایگز ہوتے ہیں یہ مسلی ہارسز میں عام طور پر کامل پہ جاتے ہیں اگر ہم ان کی مارفالوجی کا ذکر کریں تو ہم جو ایڈلٹ یا جو ڈیویلپ اینپلوسفلہ پرفولیٹا ہے اس کو ہم اس کے کریکٹسٹکس کی بنیاد پر اس کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں جیسے کہ ہلکے پیلے کلر کے ہوتے ہیں اور یہ انٹرسٹائن میں ایلیو سیکل ویل کے جنکشن پر یہ زیادہ تر مقدار میں پائے جاتے ہیں اور یہ ان میں پائے جاتے ہیں زیادہ جس میں ہارسز جو ہے وہ گھاس چراغاؤں میں یا جو دریاؤں کے نزدیک یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس طرح کی چیزیں موجود ہوں وہاں پہ اوریبیٹڈ مائٹ کیونکہ زمین کے اندر اور گھاس کے اندر موجود ہوتی ہے اس کو کھانے سے یہ انفیکشن ہو جاتے ہیں اب اگر ان کی کریکٹسٹکس کی مارفالوجی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے تو عام طور پر ان کی جو گریوڈ سیگمنٹ کی لنگت ہوتی ہے وہ پچیس سے چالیس میلی میٹر تک ہوتی ہے لیکن یہ بعد ہوا اسی میلی میٹر تک بھی چلی جاتی ہے اور اس کی جو ویٹھ ہے یا چوڑائی ہے وہ آٹھ سے چودہ میلی میٹر ہے اور جس کو لیکس یا ہولڈ فاسٹ آرگنز ہیں وہ عام طور پر ڈسٹنکٹ ہوتے ہیں اور کافی چھوٹے ہوتے ہیں جو کہ دو سے تین میلی میٹر تک ہوتے ہیں جیسے یہ سکرز موجود ہیں یہاں پہ آپ سکرز دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایڈلٹ این اپلو سفلا یا سفلا ایڈی کے یہ سسٹورز ہیں اگر ہم این اپلو سفلا پرفولیٹا کی بات کریں تو اس کے چار جو ہے اے شیپ لیپٹس ہوتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں یہ کان کی طرح کے آرگنز ہیں ان کو لیپٹس کہتے ہیں جو کہ پوائنٹ فائی سے ون میلی میٹر تک ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ چار سکرز ہوتے ہیں جو کہ مسکلر ہوتے ہیں یہ اس کو وہاں پہ اینیمل کے اندر اٹائٹ کرنے میں ہیلپ دیتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں این اپلو سفلا مگنا جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے 80 سنٹی میٹر تک اس کی لینگت ہوتی ہے اور 2.5 سنٹی میٹر تک اس کی ویڈت ہوتی ہے اور اس کے جو سکولیکس ہوتے ہیں وہ چار سے چھے ملی میٹر تک وائد ہوتے ہیں جو این اپلو سفلا ایڈیز میں ملانا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے وہ چھے سے پچاس ملی میٹر تک ہوتا ہے لنگت میں اور چار سے چھے میلی میٹر بیٹھتے باتا ہے اس کے جو سکولیکس ہوتے ہیں وہ جو دو سپیشیز پہلے بتائی ہیں تو اس کے اندر لیپٹس نہیں ہوتے جیسے کہ این اپلو سفلا پر فولیٹا میں موجود ہوتے ہیں اگر پراغلٹیڈ این اپلو سفلا کی بات کریں تو ان کے اوپر بہت کام کیا گیا ہے اور جو انڈیویجل پراغلٹیڈ ہے وہ عام طور پر بائٹ چوڑا ہوتا ہے اور لمبا ہوتا ہے اور ہر پراغلٹیڈ ہر میفروڈائٹ ہوتا ہے اس کے اندر میل اینڈ فی میل رپروڈکٹیو آرگنز کا ایکسیٹ ہوتا ہے اور اس طریقے سے ہر پراغلٹیڈ کے اندر مسکولر سسٹم ہوتا ہے اس کی سکین ہوتی ہے اور اس کا ایکسکریٹی سسٹم ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہر پرویلیٹڈ جب ایڈلٹ ہوتا ہے تو وہ اٹس سیلف ایک پورا سسٹور ہوتا ہے اور جو ان این اپلو سیفلا پرفولیٹا کے ایکز ہیں ان کی جو انیٹمی ہے یا مارفالوجی ہے وہ بھی بڑی یونیک ہے تو اس کا ایک جو ہے وہ ڈی شیپ ہوتا ہے جیسے کہ ڈی کی شکل انگریزی کا ہر ڈی ہوتا ہے اور جبکہ جو دوسرے ہیں ان اپلو سیفلا میگنا ہے ان اپلو سیفلا ایڈیز میں ملانا ہے وہ ان کے راؤنڈ شکل میں ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹر لائن میمبرین ہے جو کہ آٹھ سے دس مایکرو میٹر تک ہوتی ہے دارک ایریا اور الڈیمنس میڈل شیل ہوتا ہے اس کے اندر اور باقی اس کے اندر سسٹیس اور کوائیڈ ہوتا ہے یہاں پہ ڈیر سٹوڈنٹس اس کے جب ایگ یا ان کے جو پراغلٹڈ ہیں یہ فیکل مٹیریل کے ساتھ باہر آتے ہیں تو چراغاؤں میں یہ پھیل جاتے ہیں اور وہاں پہ موجود ہوتی ہیں اوریبیٹڈ مائٹس تو اوریبیٹڈ مائٹس عام طور پر فنگس کو یا چھوٹے جراسیموں کو کھاتی ہے ان کے ایگز کی بھی مایکرو میٹر میں اس کی میرمنٹ ہوتی ہے تو وہ بھی اس کو کھا لیتی ہے اور اس کے انٹرسٹائن میں یہ انکو سفیر جو ہے امرج ہوتے ہیں اور یہ جو انکو سفیر ہیں یہ مائٹ کی بارڈی کیوٹی میں جو وہاں پہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر اپیئر ہوتے ہیں اور وہ کافی موٹائل ہوتے ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں اور کئی دنوں سے کئی ہفتوں تک ان کے ایکٹیوٹی موجود رہتی ہے اور جو ان کی دوسری سٹیج ہے وہ لائٹ سفیر سٹیج ہے جس میں جو انکو سفیر کی فارم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ایم موبائل لاروہ بن جاتا ہے اور ان کی جو تیسری سٹیج ہے جو کہ مائٹ کی ہیموسیل کے اندر ہی ہوتی ہے وہ ایکسٹینڈڈ لاروہ ہوتا ہے جس میں اس کی بارڈی گرو کر جاتی ہے بڑی ہو جاتی ہے اور جس کی آخری سٹیج ہے پورٹ سٹیج وہ سیگمنٹڈ لاروہ ہے اور اس فیز میں جو اس کی بارڈی ہے وہ لمبائی کے روخ ڈیولپ ہونا شروع جاتی ہے اور دو حصوں میں وہ عام طور پر تقسیم ہو جاتی ہے جو عام طور پر انٹیریر پورشن ہے وہ تھوڑا سا سکڑ جاتا ہے اور اس کے چار سکرز بن جاتے ہیں جو کہ عام طور پر ہارسز یا ڈنکیز کی انٹرسٹینڈ کے اندر وہ چمٹ جاتے ہیں یا وہاں پر پیسی جنسز کاز کرتے ہیں اور اس کا سکولیکس بن جاتا ہے اور جو پوشٹیر پورشن ہے وہ عام طور پر ایک سفیریک کیپسول کی صورت میں ہوتا ہے یہ اوریویٹڈ مائٹ ہے جس کے اندر یہ پیراسائٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور چار سٹیجز اپنی مکمل کرنے کے بعد جب کوئی ہارسز ڈنکیز اس کو کھاتے ہیں تو یہ آگے پھر ڈیولپ کرتا ہے ڈیزیر یہ اوریویٹڈ مائٹس عام طور پر سوائل کے اندر یا ڈیکمپوزنگ ایریا کے اندر سمندروں کے ساتھ چراغاؤں کے ساتھ دریاؤں کے ساتھ زمین میں پائی جاتی ہیں اور یہ اس کی فرٹیلیٹی کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سسٹورڈز کے جو انکس فیرز ہیں ان کو بھی اپنے جسم کے اندر ڈیولپ کرتی ہیں اور گھوڑوں کے اندر ڈنکیز کے اندر بیماری کا باعث بنتی ہیں اس کے جو ایمبریانک اس کے اندر حکس ہوتے ہیں وہ جو کیپسور ہوتا ہے اس کی کارڈل سائٹ پہ ہوتے ہیں اور جو ففت سٹیج ہے لاروہ کی اس میں جو لاروہ ہے وہ انٹیرر سائیڈ پہ انویجینیٹس ہو جاتی ہے اور یہ سسٹی سرکوائٹ سٹیج بن جاتی ہے جو کہ اس کے لاروے کی آخری سٹیج ہے اب مارفالوجی میں اگر اس کی باڈلی کو دیکھا جائے تو سفیریکل ہے اور اس کے فور سکرز ہیں یہ کیوٹیکل ہے یہاں پہ کیوٹیکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیپٹ ہے اور جو سسٹی سرکوائٹ کی سٹیج ہے وہ سٹیٹیفائیڈ ہے اور اس سٹیج میں یہاں پہ لاروہ جو ہے وہ انٹریکٹیو ہوتا ہے انسائیڈ دی باڈی آف دی اوریویٹڈ مائٹ اور یہ انفیکٹیو فائنل سٹیج ہے لائف سرکل کو دیکھا جائے تو جو تین سسٹورز کی ایو میں نے نام لیے ہیں اس میں اینوپلوسیفلا پر فولیٹا اینوپلوسیفلا میگنا اینوپلوسیفلائیڈز میں ملانا شامل ہیں تو یہ عام طور پر ہورسز اور ڈنکیز کے اندر ان ڈیریکٹ طریقے سے اپنا لائف سرکل مکمل کرتے ہیں اور ان کی لائف کیلئے اوریویٹڈ مائٹ ایز انٹرمیڈیئٹ ہوسٹ کے لیے کرتی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مائٹ کے اندر اس کی جو لارول ڈیویلپمنٹ سٹیج ہے وہ موجود ہے اور عام طور پر جب نئے گھاس یا نئے چرہ گائیں بنائی جائیں تو پہلے تین چار سال پانچ سال تک ان کے اندر مائٹ کم مقدار میں موجود ہوتی ہے اور ان کے اندر لو انفیسٹیشن ہوتا ہے جیسے جیسے گھاس پرانا ہوتا جاتا ہے تو اس میں اس کی مقدار بڑھتی جاتی ہے اور وہ اوریویٹڈ مائٹس کو ڈیویلپ ہونے میں ہیلپ دیتی ہے یہ انوپلوسفلہ پرفولیٹا کا لائف سیکل ہے کہ کس طریقے سے کنٹیمنیٹڈ جو فیکل مٹیریل ہے اس کے اندر انوپلوسفلہ پرفولیٹا کا گریوٹ سیگمنٹ آیا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا ہے وہاں سے ایگز نکلے ہیں ایگز کو اوریویٹڈ مائٹ نے کھایا ہے اور اس کے اندر سسٹیس اورکائیڈز کی پانچ سٹیجز ڈیویلپ ہوئی ہیں کیونکہ یہ عام طور پر گھاس میں اور زمین میں پائی جاتی ہے اوریویٹڈ مائٹ چھوٹی سی ہوتی ہے تو گھاس کے ساتھ ہی یہ ڈنکیز کے اندر چلی جاتی ہے اور وہاں پہ یہ جو سسٹیس اورکائیڈز ہے ریلیز ہوکے ایک پورا ایک سیسٹورڈ بنا لیتا ہے اور وہاں اپنے لائف سیکل کمپلیٹ کرتا ہے تو اس طریقے سے اس کا لائف سیکل کمپلیٹ ہوگا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوریویٹڈ مائٹس ہیں اور یہاں پہ ان کے ایگز ہیں اور یہ زمین کی ذرخیزی کے لیے اور چرہ گوہوں میں جو پرانی مٹی ہوتی ہے یا وہاں پہ گھاس پوس ہوتا ہے یا درخت ہوتے ہیں ان کو ریسیکل کرتی ہیں عام طور پر یہ مختلف اوریویٹڈ مائٹس کی سپیشیز ہیں ان کے سینٹ فکر نے ان کے ساتھ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیفرنٹ اوریویٹڈ مائٹس اور ان کی دیفرنٹ سپیشیز ہیں یہ عام طور پر اینوپلو سیفلا پر فولیٹا کی جو پیرا سائٹ ہے ایلیو سیکل ویل جو انٹرسٹائن کے اندر ہوتا ہے ہارسز میں اور ڈنکیز میں وہاں پہ یہ اٹیچ ہوتا ہے جبکہ اینوپلو سیفلا مگنا اینوپلو سیفلا ایڈیز میں ملانا یہ سمال انٹرسٹائن میں ہارسز کی سمال انٹرسٹائن میں ہارسز ڈنکیز میونز کی سمال انٹسٹائن میں اٹائچ ہوتے ہیں اور جب یہ انفیکشن پیٹنٹ ہو جاتا ہے اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو جو ہارسز ہیں وہ انٹیپ ورمز کی ایگز اپنے فیسز میں شیڈ کرتے ہیں بعض دفعہ یہ شیڈ نہیں بھی کرتے یہ صرف ٹوٹے ہوئے جو پروگلٹیڈز ہیں بروکنڈ پروگلٹیڈز ہیں ڈیٹائچ پروگلٹیڈز ہیں وہ باہر آتے ہیں اور پھر وہ لارج انٹسٹائن سے ہوتے ہوئے فیکل مٹیریل میں آ جاتے ہیں ان کے ایگز آ جاتے ہیں جو گریوٹ پروگلٹیڈ ہے وہ تقریباً اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر اپنے جو ایگز ہیں ان کو فیسز میں ریلیز کر دیتا ہے یہ انوپروسیفلا پرفولیٹا کا پیراسائٹ ہے اور یہ اس کا ایگ ہے اور یہ انوپروسیفلا میگنا ہے اور اسی طریقے سے انوپروسیفلا بھی قسم ہے اگر کلینیکل کیسز کا ذکر کیا جائے یا سائنس کا ذکر کیا جائے کہ جب ہرسز یا ڈنکیز اس سے انفیکٹ ہوتے ہیں تو یہ عام طور پر ہرسز کے اندر یا ڈنکیز کے اندر سپاز موڈک کولک یا پیٹ کا درد اور عام طور پر اس کو جو ہرسز اور ڈنکیز رکھنے والے فارمرز ہیں وہ ان کو دسی زبان میں پیٹ پی ڈی بھی کہتے ہیں پھر ایمپیکشن کیونکہ جب پیراسائیڈز زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ ایلیو سیکل ویلو کو بند کر دیتے تو اسے ایمپیکشن ہو جاتا ہے آنٹلیاں وہاں پہ بند ہو جاتی ہیں یا انٹرسیسپشن ہو جاتا ہے وہاں پہ جو ایلیو سیکل ویلو کی جگہ پہ ہے وہاں پہ آنٹلیاں بھل کھا جاتی ہیں انٹرسیس کے اندر آلسر بن جاتا ہے اور پیریٹونیٹس بھی بن جاتا ہے بعض دفعہ جو ہارسز ہیں یہ ٹیپ ان کے اندر ٹیپ وم موجود ہوں تو بعض دفعہ یہ کوئی سائن نہیں شو کرتے لیکن اگر ان کی مقدار بڑھ جائے تو ہارسز کے اندر ڈیریہ ہو سکتا ہے یا پیچس لگ سکتی ہے جو ان کا کوٹ ہے یا ان کے بال ہیں وہ عام طور پر ڈال ہوتے ہیں ان کے اندر چمک نہیں ہوتی پور گروت ہوتی ہے جتنی ان کی ہیلڈی ان کے بھائی یا ان کے جو دوسرے انیمالز ہیں وہ ہوتے ہیں اتنے وہ بڑے نہیں ہوتے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں وقتاں بھا وقتاں درد رہ جاتا ہے ان کی جو پرفارمس ہے وہ پور ہوتی ہے اگر آپ ان کو کام پہ لگاتے ہیں یا ان کو بھگاتے ہیں یا ان کی ریس کرتے ہیں تو وہ آپ کو پرفارمس پوری نہیں دیتے اور عام طور پر کمزور اور ان کے اندر خون کی کمی واقع ہوتی ہے اگر ان کی تشفیز کے بارے میں ہم ذکر کریں ڈیاغنوشٹکس کے بارے میں تو جو ٹیپ بارمز کے ایگ ہیں وہ بعض دوار ریلیز ہوتے ہیں اور جو کہ پراغلٹڈ جب اس کا گریوٹ پراغلٹڈ باہر نکلتا ہے تو وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے اور اس سے پھر ایگ ریلیز ہوتے ہیں اگر پراغلٹڈ اس پیراسائٹ کے ساتھ اٹیج رہ جائے تو پھر فیسز میں کوئی ایگ نہیں آتے حالانکہ انیمل ان سے انفیکٹڈ ہوتا ہے اور ہم فیسز کے اندر جب ایگ ہوتا ہے تو ایف ای سی یا فیکل ایگ کاؤنٹ یہ ہم کرتے ہیں کہ فیسز کے اندر کتنے اس سسٹورڈ کے ایگ موجود ہیں لیکن بعض دفعہ جب کیونکہ ذکر کیا ہے کہ اس کے پیراسائٹ کے ساتھ اس کے پراغلٹڈ اٹیج رہ جاتے ہیں تو ایگ نہیں آتا تو اس کے لئے ہم الائزہ کا ٹیسٹ کرتے ہیں جو کہ انٹی بارڈی اس کو ڈیڈیکٹ کر کے ہمیں بتاتا ہے اور یہ خون سے ہوتا ہے اور سیرم سے ہوتا ہے اور یہ ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ یہ انیمل اس پیراسائٹ سے پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے تو اس طریقے سے جو انفیکٹڈ ہورسز ہیں ان کا ہم علاج کرتے ہیں تو علاج کے لئے یا ٹریٹمنٹ کے لئے ہمارے پاس جو میڈیسنز اویلیپل ہیں اس میں پرینٹل پریزیکوینٹل اور ایور میکٹین ہیں اور یہ ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ہورسز کے اندر میڈیسنز آپ استعمال کریں ان کا ڈوز ریٹ صحیح ہو اور اس ڈوز کے لئے آپ یا تو ویٹیپ استعمال کر سکتے ہیں یا وی بریج استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اس کا صحیح طور پر آپ ڈوز استعمال کر سکیں اگر انڈر ڈوز دیں گے میڈیسن کام دیں گے تو وہ نہ صرف بیماری کا برڈن بڑھائے گا بلکہ ڈرگ ریزیسٹنس کو بھی سپیڈ اپ کرے گا اور اس کو بڑھا دے گا تو اس لئے ڈرگ ریزیسٹنس سے بچنے کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ٹھیک ڈوز ریٹ کلکولیٹ کر کے اپنے انیملز کو استعمال کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوریبیٹڈ مائٹ کس طریقے سے یہ رول پلے کرتی ہوئی دنکیز کے اندر ہارسز کے اندر اینوپلو شفلا پرفولیٹا اینوپلو شفلا میگنا یا اینوپلو شفلا ایڈیز محملانا کو کاز کرتے ہیں اور اس سے انیمل نہ صرف کمزور ہو جاتے ہیں بلکہ وہ ہمارے جو دن رات کے کام ہوتے ہیں ان میں بھی وہ پرفارمس سہی نہیں دیتے اور انفیکشن جو دوسرے ینگ انیملز ہیں ان کو بھی پھیلانے کا بحث بنتے ہیں تینکیو ڈیر ویورز آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن پسندہ ہی ہوگی اور کوئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی اٹلیسٹ کم از کم کوئی چیزیں ریوائز ہی ہو گئی ہوں گی جس کی وجہ سے ہم اپنے جو فارمرز بھائی ہیں اور جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ایک صدقہ جاری ہے تو آپ میرے اس نمبر پر ویڈس ایپ کر سکتے ہیں یا اس کی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں آپ کا شکریہ تاکہ ہم لوگوں کو